بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ یوال آئی ڈوئنگ ویل آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اینی انٹروڈکشن ٹو انوائرمنٹ بوک کا یونٹ نمبر فائیف جس کا نام ہے ہائیڈرو سفیر ہائیڈرو بیسکلی کہتے ہیں واتر کو اور سفیر ہوتا ہے کہ ارتھا وہ ریجن جس میں پانی پایا جاتا ہے اس کو ہائیڈرو سفیر کہتے ہیں میرے جو ٹاپکس ہیں وہ نمبر ون پہ ہوگا واتر یونیک سالوینٹ اینڈ اوائٹر ریسورس یونیک سالوینٹ اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا سالوینٹ ہے جس میں جس کی ایسی کریکٹرسٹکس ہیں کہ موسٹی جو سلیوٹس ہیں وہ اس میں ڈیزول ہو جاتے ہیں دین ہم بات کریں تو یہ ایک اہم ریسورس کا ذریعہ ہے خیاتاتی ہے کیونکہ یہ اس کی وجہ سے لائف ممکن ہوتی ہے کمپوزیشن آف ہائیڈو سفیر کی کمپوزیشن دیکھیں گے اس میں ہم بات کریں گے کہ جس طرح 97% جو واتر ہے وہ اوشن میں پہ جاتا ہے 3% واتر جو ہے فریش واتر ہے پھر 3% میں سے بھی 2% یا مور دن 2% جو ہے وہ آئیس پولر آئیس کیفز ویہ رہا ہیں جو ہے ان میں یعنی برف کی شکل میں پہ جاتا ہے پھر واتر سائکل کیا ہے واتر سائکل میں ہم ڈسکاس کریں گے سپیریشن کیا ہوتی ہے یعنی جو پودو سے ایکسٹا واتر ریلیز ہوتا ہے انتہاں ہم اوپریشن دیکھیں گے کہ جو اوشن وغیرہ ہیں یا سمندر ہیں یعنی یا پھر جب پانی آپ رکھتے ہوئے جگہ تو اس میں سے جو بہرات کی شکل میں پانی نکلتا ہے پھر واتر دوبارہ جو رین یا سیلتی یا پھر سنو کی شکل میں واپس آتا ہے ہیومن ایمپیکٹ ہیڈرالوجیکل جو سائکل ہے یعنی جو پانی کا سائکل ہے واتر سائکل ہے انسانوں کا ایمپیکٹ ہے اور ہیومن یوز آب واتر انسانوں کا انسان کہاں کہاں واتر کو یوز کرتے ہیں واتر ہے یونیک سالونٹ انڈا واتر سورس اب جو پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے اب جو واتر ہے وہ فنڈامینٹل ہے لائف کے لئے یہ تو ایمپورٹن بات ہے پھر ڈیفیکلٹ ہے کہ ایمیجن کرنا کہ پانی جو ہے اگر ویداؤٹ واتر کے اگر پانی نہیں ہے تو پھر ہم ایک نائٹ بھی جو ہے نا وہ لائف پہ نہیں اگزسٹ کر سکتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ لائف بلکل ختم ہو جائے ہیپیلی جو ہے نا وہ آرث جو ہے نا اس کو بلو پلینٹ بھی کہا جاتا ہے واتر کی وجہ سے کیونکہ آرث کے اوپر جو ہے نا وہ 3.5 ملین کیوبیک مائل جو ہے نا وہ کلومیٹر واتر ہے 71% جو آرث کے اوپر ہے وہ واتر ہے سرفس ہے یعنی اور جو ہے نا اس میں اباؤٹ یعنی زمین کے سرفس پہ 71% واتر ہے ٹھیک ہے اور 29% جو ہے نا وہ باقی جس کو ہم تیریشل کرتے ہیں یا خوش کی ہے اب اس میں سے جو دکھا ہے 71% اس میں سے 97% 5% جو واتر کا والی میں وہ اوشن اور سیز میں ہے جنی سالٹی واتر ہے اس کے بعد رمیننگ جو 2.5% ہے وہ فریش واتر ہے اور سالٹ کنٹین واتر ہے اگر ہمیں بات کریں تو واتر میں کون جو ہے وہ تیریشل بیوٹا ایکو سسٹم اور ہیومن دیپینڈ کرتے ہیں یعنی تمام جو لائف ہے وہ پانی کے اوپر دیپینڈ کرتی ہے 2% 5 جو ہے مور دن 87% 2.5% جو بچ جاتا ہے نا جو فریش واتر والا اس میں سے بھی 87% جو ہے وہ پولرائز کیپس اور برفی شکل میں ہیں باقی جو صرف 77% وہ ہمارے زمین کے اوپر لیکس ویرا جو ویٹ لینڈ سے ریورز ہیں اور گراؤنڈ واتر میں باقی جاتا ہے زمین کے اوپر سے یونیک ڈسٹیبیوشن کیس طرح واتر ڈسٹیبیوٹ ہے اب یہ دیکھیں اوشن لیکس اور سلائن جو لینڈ سے وہاں پہ 97% فریش واتر 2.5% پھر اس فریش واتر کو آگے اس نے ڈیوائیڈ کیا ہے جس میں 87% آئیس و سنو میں اور 13% لیکوڈ واتر ہے پھر جو ہے اس لیکوڈ واتر میں آکے دیکھیں تو گراؤنڈ واتر ہے 95% اور جو سوائل مویسچر ہے 2% اور صرف جو ہے وہ لیکس اور ریورز میں 3% واتر ہے یہ ساری بیسیکلی انہی تینوں کو آگے اس نے ایکسپلین کیا ہوا ہے لیکن اب جو ہے جو امپورٹن بات ہے کہ دورنگ دو سنچری اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے سم تھریٹس واتر کو بہت زیادہ تھریٹس ہیں اس وجہ سے کیوں کہ بہت زیادہ انفرسٹرکچر دیزائن کیا گیا ہے تاکہ واتر کو کنٹرول نہ لیا جائے پھر ڈیم وغیرہ جو بنائے گئے ہیں جو کنالز سویر سسٹم ٹریٹم پلانٹس ٹاور وغیرہ ارگیشن سسٹم پھر جو ہے دیسالینیشن پلانٹس یہ سارے ان سب کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جس کے انتجے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو ڈیزیزیں ہیں وہ ڈر کنٹرول آگئی ہیں وارس سیٹی جو تھے وہ بڑے بڑے شہر تھے وہ ڈیازٹ میں آپ تھرائیو کر گئے ہیں ارگیشن جو ہے نا وہ پوسیبل اگرو فورٹی پرسنٹ آف دا وار فوڈ وان فیفت آف آل دا ایکٹرسٹی جنریٹی تھو ہائیڈرو پاور وہ جو دنیا کے تقریباً جو ہے نا وہ وان فیفت یعنی ایک فیفت جو ہے نا وہ الیکٹرسٹی پانک سے پروڈیوس کی جا رہی ہے تو ڈیویلپ کنٹری جو ہے نا وہ بہت زیدہ پانی سے بینیفٹ پٹھا رہے ہیں یعنی یہ پلانٹس فیرا لگا کے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کام کی ہیں جس کی وجہ سے جو پانی ہے اس کو پلانٹ لگا کے آپ پیوریفائی کر سکتے ہو سالٹ جو وارٹر ہے اس کو ڈیسیلنیشن کر کے یہ ساری چیزیں اب جو ڈیویلپنگ وارڈ ہے اس میں بایکٹرسٹ اوور ون بلین پیپل جو ہیں نا وہ سٹین لیک ایکسس ٹو پلین ڈرنکنگ وارٹر اب دنیا کے تقریباً ایک بلین لوگ ہیں جو یعنی سیون میں سے ایک بلین لوگ ایسے ہیں جو ان کو ساف پینے کا پانی بھی بھی اثر نہیں ہے اس کے بعد 2.5 بلین ایسے ہیں جو ایکسس ڈو نیٹ ایو ایکسس ٹو ایڈکیٹس سینیٹیشن سرفیس کے ان کے پاس سینیٹیشن کی سرفیس فائز سترائی کا اچھا نظام نہیں ہے 3 ملین جو انہیں آر سال ڈیتھ ہوتی ہیں جو وارٹر بونڈ ڈیزیز میں جیسے موسٹی جس میں چلڈرن ہیں جو جن کی ایج انڈر 5 ہوتی ہے وہ اگر مزید بات کریں تو جو انفرسٹرکچر بنایا گیا ہے یہ کنٹرول کرتا ہے جو بھی پانی ہے سیز اور بینگ وارسٹریور اور رننگ ڈرائی جس کے وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو گراؤنڈ وارٹر میں ریزروے ہوگرا بنایا گیا ہے اس کے وجہ سے پانی بہت زیدہ لیمٹیڈ ہو گیا ہے کچھ جگوں پر جو ہے پانی کا جو کنٹرول کر لیا گیا ہے جس کے وجہ سے موسٹی لوگ وہ لیک ہو گیا ہے ان سے پانی وہ اس سے ان کو کرتے ہیں جو وہ محروم ہو گیا جو فریش وارٹر is a limiting resource in many parts فریش وارٹر جو ہے وہ بیسیکلی لیمٹنگ ریسورس ہے بہت سے 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 21 سنچری انفرڈ ہونے تک یہ زیادہ ہو جائے گا بہت زیادہ لیمٹنگ ریسورس فریش وارٹر کے دو محروم ہو جائیں ایک تو ہے ہم اس یونٹ میں بیسیکلی وارٹر کی کمپوزیشن کو دیکھیں سمندر میں کتنا پانی ہے وارٹر پوروشن اور انسانوں کے امپیکٹس ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے We are over 97.5% total Earth Water is in the salt water of the oceans and seas then the total fresh water is about fresh water 2.5% then fresh water is کنٹینوڈڈیوڈیوڈیوڈ سورس ہے خیجی یہاں پہ اس نے لکھ دیا ہے دنیا کے ملک ترکی کر رہے ہیں کمپوزشن آپ کو ہیڈر ٹوزیشن ہی بات کریں تو ہیڈر ٹوزیشن ہی بات کریں کہ اس میں دنیا و زمین پر جو بھی پانی ہے وارٹر آن جیزمین کے قریب جو بھی پانی ہے جس میں جو ہے نا وہ موسٹی آ سکتے ہیں وارٹر ویپرز تو یہ سارے جو ہے نا وہ جس میں نام بھی لکھتی ہیں اوشنز ہے ریورز ہے لیکس ہے اور مویسٹر جو ایئر میں ہے وہ سارے ملکے ہائیڈوز فیر بناتے ہیں پیچھے اس نے ڈسٹوپیشن بھی دے دیا کہ کون کون سے چیزیں ہیں اوشن ہے سب سے پہلے پھر آئیس اوشن میں 97.6 ہے آئیس سنو ہے جو آئیس کی زمین کے نیچے ورنرکر میں ہے اور پھر لیکس اور ریورز اور سٹیم تو یہ سارے جو ہے اسے پھر جب سے دے دیا ہیں جس میں ساب سے زیادہ پھائے ضائف ساب سے کم ریورز اور سٹیم نمبر 1 پر آتا جی آئیس سمندر کہتے ہیں اس میں 97% جو نا وہ وارٹر پھائے جاتا ہے دنیا کا یہ سالٹی وارٹر ہوتا ہے بہن ہے ٹو سالٹی ہے ہیومن کے لیے اور 90% آف دے وارٹس لیونگ بائیومز کے لیونگ بائیومز کا جو ہے نانٹی پرسنٹ یہ واٹر ہے واٹر ایکسچینج ہے جی اماؤنگ دا اوشن is limited to the ocean basin therefore they have different composition واٹر کی different composition میں بھی بھی کیونکہ وہاں پہ کلائمیٹنگ جو چیزیں ہیں افیکٹ کرتا ہے اور دیفرنٹ سرفس جو ایلیویشن ہے سرفس جو ہے نا وہ جو انچائی ہے یا نیچے گرائی ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اوشن ہے ہم رول پلے کرتے ہیں جی موڈریٹنگ کرنے کو earth's temperature کے زمین کا جو temperature ہوتا ہے اس کو موڈریٹ کرنے کے یعنی اس کو نارمل کرنے کے لیے huge grunt transport warm water from the equator to higher latitude and cold water flow from pole to tropics جو cold water ہوتا ہے وہ جو زمین کے پول ہوتا ہے ان سے tropics کی طرف آتا ہے جبکہ جو warm water ہے وہ equator سے higher altitude کی طرف جاتا ہے یعنی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ temperature maintained ہے interesting factors یہ ہے کہ اوپر جو دو چیزیں دیکھ گئی ہیں ایک tropical areas tropical areas ایسے areas ہوتے ہیں جو hot climate ہوتا ہے frequent rain the surface water are warm تو یہاں پہ جو ہے نا وہ جو surface water ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے sun کی وجہ سے and diluted by rain water hands becoming lighter in density اور وہ density میں lighter ہوتا ہے جو tropical areas ہوتا ہے وہاں پہ higher latitude کی بات کریں انداز رہن تو وہاں پہ surface جو ہوتا ہے surface water جو ہوتا ہے وہ cold ہوتا ہے اور much denser ہوتا ہے یعنی cold اور denser ہوتا ہے وہ بہت زیدہ heavy ہوتا ہے so sink down to the bottom into the deeper layer of the ocean and start flowing toward the equator تو وہ پھر sink down ہو جاتا ہے اور پھر flow کرنا شکل کر جاتا ہے deeper toward the equator یہ ہو گیا next اچھ جی پاکستان جو locate کرتا ہے وہ mouth of indian ocean یعنی indian ocean کے moves جو سیرے پہ ہے اس وجہ سے gateway جو سینٹرل ایشن کے لیے جو انڈین ایشن ہے پاکستان یعنی تاکہ انڈین ایشن تک reach کیا جائے وارڈ کی جو 75% trade ہے وہ یہاں سے arabین سی اور پاکستان enjoy the privilege پاکستان کے پاس یہ پاکستان سینٹرل پوائنٹ آئیسی لیے جو ہے نا وہ بان رہا تھا سی پیک کیونکہ پاکستان کی اس لیے اس لیے سے بہت زیادہ importance ہے اللہ کے لیے سے پیرا جو اوشن کے بعد glaciers اور آئیس سنو اب جو 2.4 یا آپ کہہ لنے 2.5% فریش وارٹر پائے جاتا ہے اس میں 90% جو ہے نا وہ گلیشر آئیس پاڑیوں کے اوپر پاڑیوں کے اوپر پاڑیوں کے اوپر جمعی ہوتی ہے سم جو ہے 18,000 اگر آرٹ کی بات کریں تو 1.3 جو continental land ماس کا وہ covered کی آئی with glacial sheets تک سیز می جو نہیں وہاں پہ جو نہیں وہ glacial sheets تھی تو most of the ice has no matted and the largest ruminant in Antarctica اب جو نے سب سے انٹارکٹیکا میں جہاں پہ as much two kilometer thick انٹارکٹیکا glacial cover دو highest دنیا کے جو peaks ہیں وہ وہاں پہ ورف کی وجہ سے ڈمپ ہوئی ہیں اب دو مہین طرح ہوتی ہیں glacial جس میں alpine glacial and continental glacial are alpine جو montain terence پہ پائی جاتے ہیں جو montains کے راستے رہا ہوتے ہیں جبکہ جو continental glacial ہیں یہ larger areas as enormous masses of ice that not visibly affected by the landscape and covering the entire surface behind them یہ جو ہوتے ہیں continental یہ زمین کے اوپر mostly کی پائی جاتے ہیں landscape پہ cover کرتے ہیں surface پھر جو انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ ہیں یہ بھی ایسی places ہیں جہاں جہاں پہ دنیا میں سنو کی قائم ہے پاکستان میں پائی جاتے جو کرکرم یعنی بلتستان میں 75 کلومیٹر ہے کرکرم ہے جس بائی افو پھر بلتورو جس کرکرم کلیش میں جو پائی جاتی ہے بلتورا پھر باتورا جو کرکرم میں خسپر جو کرکرم میں اور ٹرنچ ہنگ کاش میں ہے گلیش جو وہ سنسٹیو ہوتی ہیں بہت جاتا ہے مائنر سے ایٹموسفیر میں تیمپریچر کی چینجنگ ہو جائے تو وہ پھر ملٹ ہو سکتی ہیں جیسے پاکستان میں ریسنٹ پہلے ہوا ہے جس میں فلوڈ آیا ہے یہ یہ ہی ریزن خدا دنیا میں گلوبل گلوبل ورمیگ انکریز ہونے کی جیسے جو ہے نا گلیش میلٹ ہونے جیسے خلڈ آ رہے ہیں نا گراؤنڈ وارٹر یہ زمین کے اوپری جو سوائل ہے اس سے نیچے ایک کلومیٹر تک جو وارٹر ہے اس کو ہم گراؤنڈ وارٹر کہتے ہیں یہ بھی ایک لارجس ریزروی رہے ہیں فریش وارٹر کیونکہ اس میں پریسپٹیشن نیچے پانی کے اندر زمین کے اندر بیگ تی رہتی ہیں اس میں یا پھر جذب ہوتی رہتی رہتی راک میٹریل جو سیچوریٹر ہوتا ہے وہ بھی وارٹر سے سیچوریٹر ہوتا ہے یہ جو وارٹر ہے یہ گرانڈ سٹور بیٹوین راک پارٹیکل کے زمین میں درارے مغیرہ ہوتی ہیں جو ہوتے ہیں کریکس گرہ وہاں پہ سٹور ہو جاتا ہے آستہ 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 یہ انڈر گرانڈ موو کرتا ہے اور دون وارٹ انگل بکاوز آف گرابٹی گرابٹی کی وجہ سے سیپ ہو جاتا ہے ان میں جذب ہو دیتا ہے جو سیپیج ہوتا ہے رین وارٹر کا سائل میں اس کو جو پرکولیشن کہتے ہیں پرکولیشن ایک خاص طرح میں جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بارش پرستی ہے بارش کا پانی آستہ سائل کے اندر جذب ہوتا ہے اس کو پرکولیشن کہتے ہیں انوارٹ جو یہ پانی کی مومنٹ ہے یہ پرمیابل راکس کے ایسے راکس جو لوگ کرتے ہیں پانی کو اس کے اندر جانے کے لئے اس کو انفلٹریشن کہتے ہیں بہت سی لیئرز ہوتی ہیں سائل کی جو خور کرتی ہیں بہت ایر وارٹر ان کو زون آف ایریشن کہا جاتا ہے پھر جو موسٹر ہوتا ہے وہ پلانٹ کے لئے بہت ہوا نہیں ہوتی جو آف سچوریشن آتی ہے سب کے اوپر جو آف وارٹ ٹیبل ہوتا ہے وارٹ ٹیبل کیا آف فلیٹ نہیں ہے بہت انڈولیٹ اکارڈنگ تو سرفس ٹاپوگرافی لیکن وہ سرفس جو ٹاپوگرافی ہے اس کے لحاظ سے انڈولیٹ ہوتا رہتا رہتا اب ہم نے بات کر رہی ہے ہیڈرولوجیکل سائیکل جس کو وارٹ سائیکل بھی کہا جاتا ہے اس میں ہم نے ٹارم دیکھنی ہے ٹرانسپاریشن کے اوپریشن کے رین فال کے اگر ہم اس کی فگر کو دیکھیں تو یہ جس طرح کا منظر ہے جس میں یہ دیکھیں کہ یہ جمین کے اندر پانی ہے ٹیبل کے گراؤنڈ وارٹ ہے پھر وہ گراؤنڈ وارٹ آتا ہے وہاں سے یہ سٹریم وغیرہ ہے یا دریا کر لیں وہاں پہ 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 ہیڈرولوجی فلیکچویشن کی وجہ سے اوپریٹ ہوتا ہے یہ اوپر جا کے دوبارہ بادل بن جاتے ہیں کلاوڈ ادھر سے اگر دیکھیں پلانٹس کے کیس میں تو پلانٹ بھی جو ہیں وہ وارٹ کو ٹرانسپائر کرتے ہیں یعنی جب ہیٹ یا ٹمپریچر انفلینس کرتا ہے تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پانی پھر آستہ آستہ جو ہیں وارٹ ڈراب کی شکل میں اوپر جاتا اور کلوڈ بنتے پھر جب کلوڈ بننے کے بعد وہ دوبارہ پھر رین فال ہوتی ہے پرسپیشن ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی وارٹ کا سائیکل ہے یعنی زمین سے پانی اوپر جاتا ہے سرکولیٹ ہوتا ہے کلوڈ بن کے دوبارہ رین کی شکل میں نیچے آجاتا اور پھر یہ سائیکل چلتا رہا تھا اس کو کہتے ہیں ہائیڈرولوجیکل سائیکل تو ہائیڈرولوجیکل سائیکل کو بیسیکل اس طرح ڈسکرائب جاتا کہ یہ سرکولیشن آوٹر ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے پانی جو ہے اوپریٹ ہو رہا ہے یعنی جو وارٹر سے اوپریٹ ہو رہا جیسے آپ پانی رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ پانی کم ہو جاتا ہے تھوڑا پورا دن اگراب رکھیں تو اسی طرح جب ایک سمندر ہے اس کی سرفس کا اوپر جاتا رہتا ہے بہرات بن کے تو اس کو کہتے ہیں آپ پانی کا چینج وارٹر کا چینج دوسرا ہوتا ہے ارگنزم پلانٹ پلانٹ کی کیس میں پانی تھوڑا تھوڑا جو پانی کی شکل اور پھر رین فال کی شکل میں نیچے دوبارہ لینڈ پہ آتا ہے یہ جو رین ہوتی ہے یہ آستہ آستہ انفلٹریشن یعنی نیچے جاتا پانی جذب ہوتا رہتا ہے اور سرفس کے اوپر سے جا جا جو کسی سٹیم میں گر جاتا یا کسی لیک ریور میں پہنچ جاتا ہے جس کو آجاتا ہے اور وہاں سے دوبارہ جو ہے جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اوپریشن ہو رہی ہے سٹیم کے اوپر سائیکل سپلائی فریش وارٹر اس کا ایک بینیفیٹ ہے کہ یہ لینڈ میسیج کو فریش وارٹر سپلائی کرتا ہے ایک حیبیتی ٹیبل موڈریٹ اور وار پرسپیٹیشن وارٹر جو بارش آتی آستا آستا موڈ کرتا ہے زمین کے اندر پانی موڈ کرتا رہتا ہے اور زمین کے اندر پہنج جاتا جس کو پرکولیشن کہا جاتا ہے پانی جو وارٹر ٹیبل ہے نیچے زہیرے پہنج پہنج جاتا انفلٹریشن کیا ہوتا ہے انفلٹریشن ایسا پروسیس ہے جس میں وارٹر جو ہوتا گروانڈ سرفس سنیچ پانی گروانڈ سرفس سے نیچے سمین کے اندر جو چلا جاتا ہے پرکولیشن سمپلی یہ پروسیس ہے جس میں وارٹر مووو کرتا ہے پورس سرفس از این کیس اپر لیر آفتا سویل سویل کی اوپر لیر سے جو دیپر لیر تک جاتا اس کو پرکولیشن کہتے ہیں جیز اپنی زبان میں نیسٹ اٹرم آگے ایوپریشن 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 جو لیکور ہوتا ہے وہ چینج جو ویپر ایڈ تیمپریچر بیلو ایس پولنگ پونٹ کہ وہ ہو اس پہ بھی آستا آستا وہ جو ہے ایوپریشن ہوتا رہتا ہے اس کے بعد ہمیدیٹی کا ہے جس کو مردو میں نمی کہتے ہیں ہمیدیٹی جو ہوا میں ویپر یا پھر امانٹ ہوتی 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 نمی کہتے ہیں تو یہ کچھ امپورٹن تارم تھی سائیکل میں تو یہ یعنی اگر ہوا میں نمی زیادہ تو پلانٹ پھر جو ہےنا وہ ٹھنٹ فیل کرتے ہیں وہ ہاں پھو اتنی زیادہ نہیں ٹرانسپاریشن کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہےنا اگر ہم دیکھیں تو وہ پھر بیک جو ہوتی ہے جو ساری چیزیں ہیں وہ اکملیشن ہوتی ہیں اوپر کلوڈ بنتے ہیں جو ہم کلوڈ کرتے ہیں یعنی وہ کنڈنس ہوکے پھر پریسٹیشن ہوتی ہے کلوڈ بننے کے بعد جو ہےنا وہ پھر بارش برستی ہے یا پھر آئیسو کرسٹل بن جاتے ہیں لارج اناف گریفٹی آور ہیلم تو گریفٹی جب ہم کیجھتی ہے تو وہ پھر رین فال ہوتی ہے یہ بیسکلی کنسیفتہ ہائیڈولوجی کا سائکل کا اس میں جو ٹرمز ہیں وہ ہم نے پڑ بھی رہی ہیں اوپریشن کیا ہیمیڈیٹی ٹرانسپاریشن ہے انفلیٹیشن تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی ہائیڈولوجیکل سائکل کو افیکٹ کر رہی ہیں نیچرلی ایکو سسٹم میں بات کریں تو پریسپٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ انٹرسپٹیڈ بائی ویڈیٹیشن انفلیٹس انٹو پورس طاپ سائل تو دو چیزوں پر آپ پریسپٹیشن پہ رہی ہے ایک تو ہو گیا انٹرسپٹیڈ بائی ویڈیٹیشن کہ کسی جگہ پہ جو ہیں وہ پلانٹس کتر ہیں ویڈیٹیشن کی سطرح کیا ہے گرائی ہے یا پھر وہاں پہ پلانٹس ہیں اور گراسز ہیں پھر انفلٹریٹس انٹو پورس طاپ سائل کے زمین کا جو اوپر والی طاپ سائل ہے اس میں کتنا پانی انفلٹریٹ ہوتا ہے تو یہ واتر ہمیں لیولی ہرڈ پرووائیڈ کرتا ہے کہ جو زمین کے اوپر واتر ہوتا ہے ہمارے رہنے کے لئے اور کچھ اٹیفیشل ایکو سسٹم بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ جو ہیں وہ لائف کو ایزی بنائے جائے کلین کیا جائے اس طرح کی چیزیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اوپریشن ہوتی ہے واتر والی جگہ ہوتی ہے اس سے اور پلانٹ جو ہوتی ہے وہ ترانسپائر ریشن کرتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ واتر نیچے آتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو سم آف دا انفلٹریشن وارٹر پرکولیٹس دا ڈیپر لیر ہنس ریچارجن ڈا گراؤنٹ وارٹر ریزروری کچھ کیا ہوتا ہے کہ پھانی نیچے چلا جاتا ہے پرکولیٹ ہوتا ہے جذب ہوتا ہے زمین میں اور وہ ریچارج جو اوپر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ریچارجن جو چیزیں یا گراؤنٹ ریزروری ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے ایڈیشن میں کیا ہے جو کہ جو جو پانی جب نیچے جاتا ہے تو جو اس میں دول وغیرہ ہوتی ہے یا جو چھوٹے چھوٹے ارگنزمز ہوتے ہیں وہ فلٹر ہو جاتے ہیں جیسے جو پانی نیچے جاتا ہے پہنچ پہ پھر ہمیں وہ جو ہے ڈرنکیبل وارٹر ملتا ہے یعنی ساف ستھرہ فریش پانی پوروس راک کیا ہوتا ہے پوروس راک ایک ایسا راک ہوتا ہے جو پانی کو علاو کرتا ہے کہ پانی اس میں سے گزر جائے کیونکہ اس پتھر میں جو ہے نا وہ پورز ہوتے ہیں سراہ ہوتے ہیں ان سراہ سے جو ہے نا وہ ایزیلی سینڈ سٹون اور پوروس سنس دے علاو وارٹر پینٹریٹ تا گیپس پیٹیم تا راکس پارٹیکل جنہوں سے دنیا میں پوروس راکس ہ پوروس راک جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ باتا ہے کہ ہیومن میں جو ہے نا وہ پانی نہیں چھو جاتا ہے پرکولیٹ ہوتا ہے لیکن انسانوں نے کیا ہوا کہ آپ فورس کو وہ کاٹنگ کر رہے ہیں اربنائزیشن کو پھیلا رہے ہیں یعنی کہ سیٹیز کو جو ہے نا وہ ایکسپینٹ کر رہے ہیں اگری کلچر یوز کے لیے تو جیسے جیسے جو ہے نا یہ پلانٹس ہوئے رہا فوریسٹ کلیر ہو رہے ہیں آستہ آستہ وارٹ جو انفلیٹریشن ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے تو جب وارٹر ڈیکریز ہو رہی ہے تو رن آف انکریز ہو رہا ہے یعنی پانی نیچے نہیں جا رہا تو لیس پھر جو ہے نا ایوو ٹرانسپاریشن ہو رہی ہے جس کے وجہ سے گرانڈ وارٹر جو ہے نا وہ ریچارڈ ایبزر کیا گیا کہ وہاں پہ اتنا پانی نہیں ہے تو لوڈ جب جب ایوو ٹرانسپاریشن کم ہو گی تو اس کا مطلب لویسٹر کم ہو گا اور لوگ کا رین فال جو ہے نا وہ بھی لیس ہو گی جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ سوفیشنٹ گرانڈ وارٹر ریزروری جو ہے نا وہ لائف لیس ہو جائیں گے اور پیرنس ٹیم دن کے پر تک بھی آپ کو خوشکی ہی ڈرائی ڈرائی نظر آئے گی ہار چیز جی کلائی میٹ چین کے بارے میں پہلے ہم بہت پڑھ چکے ہیں اس بک میں کلائی میٹ بیسیکل جو آلٹر ہو رہا ہے تبدیل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بہت سے ایویڈنس یہ ملے ہیں ایک تو گرین آس گیسز انکریز ہو گیا یعنی کاربن ڈائی ایک سائیڈ اور سی ایچ فور جو ہے نا وہ بیتھین ہو زیدہ انکریز ہونے کے وجہ سے جو گلائبل بارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ڈی فرسٹریشن ہو رہی ہے ڈی فرسٹریشن یعنی درستو کو کٹا جا رہا ہے درستو کو کٹنے جانے کے وجہ سے جو انفیلٹریشن اور گرانڈ وارٹر ریچارج ہو رہا ہے اور لاس آف جو ہے نا وہ گرانڈ وارٹر ریزرور کیونکہ ڈرائی سٹیمز اور لیکس ہو گئی ہیں جس میں جائے سے کیا ہوا ہے جی کہ اب ایڈیشن میں انکریز ہو گیا گلائبل ٹمپریچر ٹمپریچر جب انکریز ہو گیا تو ایوپریشن بھی انکریز ہو گیا یعنی ایوپریشن انکریز ہو گیا جب زیادہ ہوگا درجائر آ رہا ہے تو جو سمندر ہے یا جو بڑے ریزرور ہیں وارٹر کے وہاں سے پانی زیادہ 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 ہے اوپریٹ ہو گیا اوپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی جو ہے نا ویپر میں تبدیل کے دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے کلاوڈ میں اور ٹرانسپاریشن میں سیمپل یہ ہے کہ پلانٹ میں سے بھی زیادہ جو ایکسٹر وارٹر ہے وہ نکر رہا ہے تو یہ جو میکنگ اس کی وجہ سے وہ ڈراؤٹ ہو رہا ہے خوشکی آ رہی ہے پرون ریجن ڈرائر اور جو ریجن ہے وہ زیادہ زیادہ ڈرائی ہو رہا ہے اسی لئے وارٹر کرائسس جا رہا ہے ڈیفرینٹ کانٹریز میں اگر دوسری طرف دیکھیں تو ریجن جو ہے وہ سوفیشنٹ فور آس جہاں پہ وارٹر کور زیادہ ہے وہاں پہ ہائی پریسپیشن بارس زیادہ ہو رہی ہے سوفیشنٹ فور آس جو ہے ایکسپیشن اینکریز وارٹر اسی لئے تہہ ویٹ ریجن ڈرائی نیم آخر کے لئے ہیں جنہیں وہاں پہ زیدہ زیدہ بارشیں ہو رہی ہیں اٹموسفیرک پلوشن بھی انکریز ہو رہا ہے تو جو سسپنڈڈ پارٹیکل ہے سسپنڈڈ پارٹیکل کا مطلب ہے کہ جو فضاء میں لٹکے ہوئے پارٹیکلز ہیں جس میں یہ جو جیسے سموگ ہے تو یہ اٹموسفیر میں جو ہے نا ایک برونش خیز اسپیشلی جو انڈسٹرل ایریا میں بناتے ہیں جن کو ایرو سولز کرتے ہیں یہ ایرو سولز کی ڈیفنیشن بھی ہو گیا ہے جو سسپنڈڈ پارٹیکلز ہیں اٹموسفیر میں وہ ایک برونش خیز بناتے ہیں اسپیشلی انڈسٹرل ایریا اس کو کہتے ہیں یہ جو ایرو سولز پارٹیکل ہوتے ہیں یہ فرمیشن کرتے ہیں کلوڈز کی لیکن یہ بٹ سپریس رین فال لیکن یہ رین فال کو سپریس کر دیتے ہیں تو یہ جو سسپنڈڈ پارٹیکلز ہیں سپریسٹ کر دیتے ہیں رین فال کو اور کم دائیر کنیشن سو مچ دست اور سموک آر دا ریزلٹ تو یہ بھی ریزلٹ ہوتا ہے یہ جو پاکستان میں 2020 میں بہت زیادہ سموک ہے تو یہ جو انٹائیٹا ایکمولیشن گرین ہاؤس گیس ایرو سوٹی مور لوکل ہیوہ لائفرم میجرد انڈیز تو یہ انڈیز میں بہت زیادہ میجر کیا جا رہا ہے ویڈرال فور ہیومن یوز ہیومن یوز کے لیے ہیومن کلزپشن جو ہوتی ہے سیرفیس اور گراؤنڈ وارٹر ریزلٹی وہ انڈیز کی انکریز ہوتی جا رہی ہے ڈے بھٹے کیونکہ پاپلیشن انکریز ہو رہی ہے لیکن جو وہ ریچارج نہیں ہو رہے سیم وے سے جس وے سے استعمال ہو رہے ہیں اس وے سے دوبارہ نہیں بن رہے تو اوورال جو ہے وہ وارٹر کی دپلیشن ہو رہی ہے اور ہیومن جو ہے نا آر میجر پلیئر ان ہائیڈرولوجیکل سائیکل اور یہ انسانوں کا بہت بڑھا اس میں جو ہے وہ رول ہے کوسٹن ہے جی اس پورشن میں سے پورس راک اور پرویس راک کیا ہوتے ہیں پورس راک تو سیمپل ہی وہ راک ہوتا ہے جس میں سے ایزی لی پانی جو ہے نا وہ پینٹریٹ کر جتا ہے جس کے اندر سراکھ وغیرہ ہوتے ہیں جائے ہوتے ہیں اور پرویس ہوتا ہے جس میں سے جذب ہوتا ہے اس میں جتنی زیادہ وہ جگہ نہیں ہوتے ہو ایروسولز کو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہوا میں سسپنٹڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ پرونش خیز بناتے ہیں ان کو ہم ایروسولز کہتے ہیں what could be the impact of global climate change in the drought prone areas global climate change کا بہت زیادہ impacted drought جو پرون areas ہیں وہ زیادہ زیادہ ڈرائر ہو رہے ہیں اور جو ویٹر area وہ ویٹر ہو رہے ہیں what is due point due point کیا ہوتا ہے ڈیو پوائنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جو بارڈل ہیں وہ ڈیو میں تکیل ہو جاتے ہیں اور اگر جو پریسپیشن ٹیشن میں آ جاتے ہیں زمین پر نیسٹ ہے human use of water human آپ کس purpose کے لئے use کرتے ہیں water کو human basically جو ہے وہ دو طرح کا purpose اگر دیکھا جائے human use کا تو krelu ایکٹیویٹیز کے لئے ہم use کرتے ہیں household میں یعنی انڈیویر پرہیپس مور دن اینی انویرمنٹل فیکٹر تاویلیٹی ہے water water determine کرتا ہے location and activities of human on earth کے زمین پر human کی اکٹیویٹیز ہوں گی for کس جگہ ہوں گی یہ water پہ ڈیویٹی پہنٹ بہت زیادہ کرتا ہے water جو ہے سپلائیز are made up of two basic source surface run off جو surface run اوپر سے گھتا ہے دوسرا infiltration to fresh water aquifers so wash fresh water پینے کے لئے استعمال کریں دوسرا surface run off water استعمال کریں and about two third of the water carried in rivers پہ ریورز سٹیم میں ہر سال اکر ہوتا ہے سیزنی فلائٹ جی سپلائیز سپلائیز کرتا ہے very large accounting to some fifteen hundred کلومیٹر کیوپ about یعنی four lakh گیلس پار پر یر وار وار یعنی دنیا میں تقریبا چار جو لاک گیلن سے وہ استعمال کرتے ہیں لوگ water rich and water poor countries سپلائیز رینفال کے لیاسے یہ دیکھا جائے کہ زمین پہ uneven ہے یعنی proper regular thinking نہیں کہ آر ملک کو برابر کا پانی ملے گا کچھ کنٹریز میں پانی زیادہ کچھ میں کم ہے کچھ کنٹریز کارسٹی یعنی کمی کا شکار ہیں جس میں ساؤتھ امریکہ ویسٹ سینٹرل افریقہ ساؤتھ اور ساؤتھ ایست ایشیہ جو تمام کنٹریز ہیں جن میں ساؤتھ امریکہ آتا ہے ویسٹ سینٹرل افریقہ آتا ہے ساؤتھ اور ساؤتھ ایست ایشیہ آتا ہے یہ ایسے کنٹریز جہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے لیکن جو برازیل ہے دیموکرائٹک ریپبلک پونگو ہے ان کے پاس خائی پریسپٹیشن لیول ہے لارج لینڈ ایریاز ہے یعنی بہت زیادہ یہاں پہ بارش ہوتی ہیں اور زمین پہ جو ہیں جن کے نیم اوپر مینشن ہوئے کنیڈا اور رشیہ بھی بہت زیادہ جو ہے کنیڈا اور رشیہ میں بھی بہت زیادہ بارش ایریہ میں وہ زیادہ ہے آئیس لینڈ جو ہے اگر اگر اگزمپل لیجائے تو وہاں پہ تقریبا ون سیسٹی ملین جو ہیں گیلن پار پر پر یہ استعمال ہوتا ہے اور آتا ہے اس لحاظ سے اگر اس کے کنٹراسٹ میں اس کے اپر دیکھا جائے جو ملک کوئیت ہے جہاں پہ ٹپریچر جو ایکسٹی ملی خائی ہے اور رین آل موس نیور فال جہاں پہ بارش تقریبا نہیں ہوتی اور ہیس لیس تین تھری ہنڈر گیلن سو تھری تھازن گیلن سو یہاں پہ نیچرل ری سورس سورس ہوتر کے لئے آل 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 جو کوئیت واتر آتا ہے جی تمام سے جو ہے نیل ریور فلو بھی کرتا ہے تو اس میں بھی جو ہے نیل گیلن سورس پہ 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 آل 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 سے جو ہیں وہ فیفٹین تھاؤزن ٹائم کام ہے پر پر سن رینف فال انٹر اینویل ویریابیلیٹی ہے کہ وہ ایک سال میں جتنی ہوئی ہے دوسرے سال میں بھی اتنی ہی رین ہوگی یہ ان ویریابل ہے کچھ ایریاز میں جہاں پہ افریقین جیسے سہیل ریجن رین کیا جائے 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 جیسے ریجن میں ہائی یا ان کو لوگ کے ساتھ ملائے جو ویریابی کمپلیٹ کیا جائے بہت ایکسیسٹم فنکشن ہیومن ایکسی ہیومن بینگ ایکسی 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 کنٹرول واتر تو ہیومن نے بہت زیادہ ایکسی کیا جائے تک جو فلڈ وغیرہ ہیں جو سلاب آتے ہیں جو مارش وغیرہ ہیں ان کو ڈرین کیا جائے ویٹ سیزن اور ویٹ یرز ان ٹو تاکہ انگریز مینی ٹو پانی کے پاس 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 آپ اس کو مینی ٹائم بھی اپرپیشن مانی چاہیے مناسب طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو دیسٹنگوش کرنا ہے دیفرینٹ کائنڈ آپ کی اس کی سیز کیلئے استعمال کرتے ہیں نمبر ون پہ آتا جی بدرال بیسیکلی ہوتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ آوٹر جو ریزروی رہا ہے اسے آپ جترہ پانی لیتے ہو اس سارے کو بدرال کہتے ہیں نکالنا یا نہیں اور اس طرح کا جو زیادہ تر وارٹر ہے وہ اپلائی کے جاتا ہے in non-destructive ways and is returned to the circulation in a form that can be used again تو یہ اس طرح کا وارٹر ہوتا ہے جو بدرال کرتے ہو وہاں سے لیتے ہو کہ آپ دوبارہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کنزپشن ہوتا ہے بیسیکلی استعمال is the fraction of withdrawn water that is lost in transmission یہ وہ پانی ہوتا ہے جس کو استعمال کر لیا جاتا ہے وہ transmission میں استعمال ہو جاتا ہے جس میں transmission اوپریشن آجاتی ہے کہ پانی جو اوپر سے بہراز بن کے نکل جاتا ہے absorption absorption میں absorption جو وارٹر ہو جاتا ہے کسی چیز میں chemical transformation chemical transformation یعنی کسی آپ ایسی فیکٹری وغیرہ میں اس کو استعمال کر لیا گیا اس کو پانی کے آپ جو نیچر ہے وہ چینج ہو گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ unavailable ہوتا ہے اس کو آپ دوسری دفعہ استعمال نہیں کر سکتے ایسے وارٹر کو next ہے degradation تو ڈیگریڈیشن یہی ہے کہ وارٹر کی جو قوالٹی ہے وہ چینج ہو رہی ہے اس میں جو ہے نا وہ کونٹامینیشن ہو رہی ہے کوئی علودگی وغیرہ آ رہی ہے آپ وہ desirable services دینے کے لیے جو ہے نا وہ unsurrible ہے یعنی آپ نہ اسے پی سکتے ہو نہ انیمال کو جو ہے نا وہ ڈرنک کروا سکتے ہو تو یہ جو وارٹر کی یہ ڈیگریڈ ہو جاتی ہے اس کی قوالٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے وارٹ بار جو ہونے ہیومن ویڈرہ کر رہے ہیں 10% of total annual renewable supply کے جو جتنے وارٹر آ رہے ہیں اس قط کے پر 10% جو ہونے وہ ویڈرہ ہو رہے ہیں رمینی جو 90% وہ بھی on economical that is it costs too much to store تو باقی جو ہے بارشی کیوں کے جتنے بھی زیادہ ہو لیکن پانی آپ store اتنا ہی کر سکتے ہو ریزرویر کے پھر جتنا store آپ نے کیا آپ use اتنا ہی کر سکتے ہو جتنا آپ اس کو پیور کر سکتے ہو جتنا آپ اس کو بچا سکتے ہو تو اسی لئے وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک 100% ہوں کا 10% ہم use کر لیتے ہیں باقی 90% بھی store کرنا مشکل ہے کیونکہ اس 90% کو store کرنے کے لئے ہمارے پاس resources نہیں ہیں next is the quantity of water use کتنی زیادہ human ان کی demand increase twice کیونکہ population بہت زیادہ increase ہوگی ہے پاس سنچری کے مقابلے میں اس لئے اوگرال جو ڈسکرپسنسی ہے in the proportion of annual run-off withdrawn in different areas تو annual run-off withdrawn in different areas وہ different ہے تو آپ expect کر سکتے ہو کہ وہ countries جن میں plentive water supply ہے small population withdraw very small percentage of water available تو ان میں اس لحاظ سے پپلیشن کے آپ کہہ رہا ہے دیکھیں اتنی تبدیلی آگیا ہے کہ جس بندے ہیں دو یا تین ملین یا وہاں پہ سو ملین بندہ تو اس لحاظ سے بھی water کم ہے اب کنیڈا برازیل اور کانگوں کی بات کر رہا ہے جہاں پہ بہت زیادہ water وہاں پہ وہ کہہ رہا کہ withdraw less than 1% of the annual renewable supply یہاں پہ صرف 1% سے بھی کم water use ہوا رہا ہے جتنی انویلی ریچارج ہوا رہا ہے یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ کچھ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے وہاں پہ تھندک ہے اس وجہ سے برف پڑی رہتی ہیں اور کچھ کنٹریز میں ایسا ہے کہ وہاں پہ ڈرائی بڑا ہوا ہے پاکستان میں دیکھیں پاکستان جسے کنٹریز میں جو ہاں ڈرائی بڑا ہوا ہے آپ جو سیکٹریز میں عشان کرتے ہیں جہاں پہ ہم ڈرائی بڑا ہوا ہے پرپسز کے لیے گھر میں پرتن واش کرنے کے لیے کپڑے واش کرنے کے لیے اور پرپسز کے لیے ڈرینکن کے لیے انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے تاکہ منفیکٹرنگ کے لیے اگری کلچر میں بہت زیادہ وارٹ کی زیادہ وارٹ فاٹ وہ سیکٹریز collective وارٹ فاٹ وارٹ فاٹ اگر دیکھا جائے تاکہ بیعہ دیت سر چلتی لوگ Suite � اب جہاں پہ فیلڈز ویڈا بھی ہیں ویل وارٹر کیا جاتا ہے اور صرف اس کے وارٹر کا ٹویل پرسنٹ جترہ یعنی اس کا اینویل وارٹر آتا ہے جتنی پرسپیٹیشن ہوتی ہے اس کا صرف ٹویل پرسنٹ کنیڈا میں استعمالتا ہے یعنی بہت زیادہ وہاں پہ بارش ہے بہت زیادہ کنٹری جہاں پہ ہیں جہاں پہ اگریکلچر جوز کرتا ہے وارٹر جوزیز نیٹوریوسلی بہت زیادہ کنٹری سے جہاں پہ بہت زیادہ دردی سے جہاں پہ بہت زیادہ دردی سے جو ہے وہاں پہ استعمال کر جاتا ہے اور خائلی جو ہے وہاں پہ استعمال کر جاتا ہے سکسٹی دو سیبٹی پرسنٹ جو وہاں پہ جاتا ہے جس کے لیے ریچ کے جاتا ہے بین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کراپ کو گنا ہے تو موسٹ کومن ٹائپ جو ارگیشن کی ہوتی ہے وہ سمپلی فلڈ ڈا ہول فیلڈ کہ پوری فیلڈ میں وہ برش دیتے ہیں پانی دیتے ہیں اور وہ پانی جو ہونے وارٹر کی روز میں روز میں جو ہونے وہ پیتا ہے کراپ کی جہاں پہ ہاف آف اس لسٹ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ زیادہ زیادہ پانی جو ہے وہ ایوپریٹ ہو جاتا ہے یعنی کمپریچر کی وزائی سے آئی اس طرح تو پرابر جن وہ کہہ رہا ہے کہ وے بھی نہیں ہے آپ کو پانی دینے کا لگے اس لیے اس نے نیچے سپرنگرز کا دیا ہے کہ وہ مور ایفیشنٹ تریقہ ہے کہ آپ اس کو ایزیلی جو ہے نا وارٹر ایون لی دے سکتے ہیں فیلڈ کو دین فلیڈنگ فلیڈن کے مقابل میں کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ ایک ٹرین فلیڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ یو جو آن ایون ٹرین کہ اس کے لیے جو راستے بنا جاتے ہیں وہ آن ایون ہوتے ہیں تو گریٹ لاس ہوتا ہے وارٹر کا لیکن جب آپ سپرنگل وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا لاس کام ہوتا ہے وارڈ وارڈ جو انڈسٹری کونٹ ہے وہ آن فورت آف آل وارٹر یوز کے تقریبا جو ایک جو تھائیس آئے وارٹر کا وہ انڈسٹریز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے جس کی رہن جو ہے نا سیمٹی پرسنٹ ہو ہے ویڈرال سم یورپین کنٹریز میں کچھ یورپین کنٹریز میں جن میں انڈسٹریز کنٹریز جو ہون پہ انڈسٹریز بہت زیادہ ہے جرمنی میں فائف پرسنٹ جو ہنے is less industrialized country سچ از اجیب تین انڈیا انڈسٹریز میں کم ہیں انڈسٹریز وغیرہ وہاں پہ پانی کا انڈسٹریز بھی کم ہیں کولنگ وارٹر اس میں پاور پلانٹ وغیرہ کلیے کولنگ وارٹر جو پاور پلانٹ لگا جاتے ہیں وہاں تاکہ کول رہے ٹمپریچر نار میں رہے اس لئے پاور وارٹر کو استعمال کر جاتا ہے ٹیپکلی اکونٹنگ آف فیفٹی دو ہنڈر پرسنٹ جو انڈسٹریز وڈڈراؤت ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا کنٹری ہے اس میں کتری دیسٹری ہے حالتو کولنگ وارٹر جو ہوتا ہے وہ کیمیکلی کنٹرمی نہٹ کنٹرمیٹیٹڈ اس کو آپ دوبارہ بھی یوز کر سبکتے ہیں جو وارٹر کول کرنے کے لئے اس میں کوسچن ہے کہ کون وارٹر فلاوز وارٹر فلاوز کیسے کرنا ہے تو یہی انہوں نے کوشش کیا کہ بیلنس کیا جائے جن دی جن میں زیادہ وارٹر ہے زیادہ پرسپٹیشن ہے ان کو اور جو ڈراؤٹ پیرٹز والے جو ان میں زیادہ زیادہ وارٹر کو سٹور کیا جائے تاکہ ڈراؤٹ پیرٹز کے لئے اس کو یوز کیا جائے کنزپشن اور ڈیگریڈیشن کنزپشن بیسکلی ہوتا ہے یوزیز آف وارٹر اور یہ وارٹر استعمال بھی ہوتا ہے دوبارہ بھی استعمال اس کا جبکہ ڈیگریڈیشن ہوتا ہے کہ وارٹر کی کوالٹی کو حراب ہو جاتی ہے اور نمبر تھری ہے وائی ایز ایٹ ایمپورٹنٹ ٹو کنزپ وارٹر کنزپ وارٹر کرنا اس لیے ایزی ہے کہ اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وارٹر جو ہے نا وہ کریسیس ہو گیا ڈیفرنٹ کنٹریز فیس کر رہے ہیں وارٹر کی تو اس لیے اگر ہم نے فیوچر کی جنریشن یا اچھے سے لائف کوالٹی لائف جو ہے نا وہ گزار نہیں ہے تو پھر ہمیں وارٹر سٹو کرنا ہوگا کنزارب کرنا ہوگا وائی آر ٹرڈیشن میتھڈ ایریگیشن این ایفشینت تو اس لیے ایفشینت ہیں ٹرڈیشن جو میتھڈ ہیں وہ بیسیکلی لائس و پہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ جو ہیں سپرنکل وغیرہ استعمال کرنے چاہیے تاکہ کم جو ہیں وہ وارٹر کا ویسٹے جو کم وارٹر جو ہیں وہ ایفوپریٹ کرے تو یہ سار جو نے ایکسسائز دیو کی ہے that's all جی in this ویڈیو جو ہائیڈرلوجیکل سائیکل والا چپٹر یہ یہ ہمارا آئین کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نیکسٹ بات کریں انشاءاللہ اگلے یونٹ کی تو لائک کر دے ویڈیو کو سبسکرائب کر دے چینل کو اللہ حافظ